اللہ الرحمن الرحیم جیو میٹریکل جڑیا وہ دے بیچسی جیو میٹریکل اشکال دے زدیہ نہ مطالعہ کر دیا آؤ پھر کاملے شروع کر دیا سب تو پہلے اسی گال کریں گے روشنی کی ریفلیکشن دی ریفلیکشن تو کی مراد ہے یہ تحریف سن لو کہ روشنی جب کسی خاص میڈیم میں سے گزرتے ہوئے کسی دوسرے میڈیم کی سطح سے ٹکراتی ہے تو اس کا کچھ حصہ پہلے میڈیم میں واپس لاؤٹ آتا ہے اس عمل کو بولتے ہیں روشنی کی ریفلیکشن یہ دا تسی عام مشاہدہ کھٹا ہونا ہے کہ سورج دی روشنی جیو آ رہی ہو دی وہ دے سامنے تسی آئینہ رکھو نا اوہ دنال ٹکرا کے تے واپس چلے جاندی ہے انہوں ریفلیکشن کے اندے ہیں یہ دے بچ کوئی اوکھیگال نہیں ہے گی ریفلیکشن دی تاریف تو تسی عام نہ کار لوگے ریفلیکشن دے دو قوانین نے روشنی کی ریفلیکشن دے اگر قوانین دی گال کریے وہ دو نے پہلا قانون یہا کہ انسیڈنٹ ریٹ ریفلیکٹڈ ریٹ اور پوائنٹ آف انسیڈنس پر عمود جسے نارمل کہتے ہیں یہ تینوں ایک ہی پلین پر ہوتے ہیں ایک ہی سطح پر ہوتے ہیں انہیں دی میں شکل بنا کے مضاحت کرنگا اور دوسری گال ہے کہ انگل آف انسیڈنس آئی انگل آف ریفلیکشن آر یہ برابر اندے ہیں اور ذرا روشنی دی ریفلیکشن دا مطالعہ کر دے ہیں فرض کرو کہ اے ساڑے کو کوئی سطح ہے گی ہے اے آئی ناما ٹھیک ہے جی ایک دل ہے بنے یہ دے رنگ کی تاویا ہے تے سامنے آئے دی سطح ہے دیا شفافہ اگر روشنی دی ایک شواہ ایس طرح ہی دے ایس نکتے دے آکے کے ٹکران دی ہے انہوں نے نکتہ او کہا دینا ہے وہ ایسی شواہ ایس طرح آکے ٹکرائے گی انہوں اسے بول دے ہیں انسیڈنٹ رے اور جیس نکتے دے آکے ٹکرائے گی اوہ نکتے دے ہیں پوائنٹ آف انسیڈنس اور ظاہری گالہ ایس طرح ٹکرائے گی تو ٹکرا کے ایس طرح کچھ ساپ واپس پلٹ جائے گا پہلے میڈیوم چی اب پہلا میڈیوم جڑا ہوا اوہ کیا ہوا آوا ایس طرح دوسرا میڈیوم ایک کیا ہے یا شیشا ہوا یا آئینہ کہلو ایس جیس چوار ٹکرا کے واپس گئی ہے انہوں اسے بول دے ہیں ریفلیکٹڈ رے تینے چیزیں ہمیں سمجھ لگئی کہ جڑی شوا دوسرے میڈیوم دے ستہ در آنے آکے ٹکرام دییا وہ انسیڈنٹ رے آ اور جیس نکتے دے آکے ٹکرام دییا وہ پوائنٹ آف انسیڈنس آ اور جیس ٹکرا آکے واپس چلے جاندی انہوں ریفلیکٹڈ رے کے انہیں ہیں انہوں دے مطلقوں نے گال کیتی سی پہلے ایک نون دے بیچے کہ اتنے ہی جڑے آئے ایک پلین تے ہوں دے یا ایک کوئی ستہ دے ہوں دے وکرے وکرے نہیں ہوں دے اور دوسری کال اگر میں اے جڑی ساڑھی شیشے دی ستہ ہے گیا جیتے آگے وہ ٹکرا آ رہی ہے اے جیتے میں اگر نبیہ دے زعبیہ دے کوئی خات کہن چاہوں او کی کہلائے گا او کہلائے گا امود اور انگریزی جو انہوں کہنے دے ہیں نارمل ٹھیک ہے جی اے جڑا خات میں کھچیا ہے ٹھیک ہے ڈاٹی لائند نال اے ستا دے ہوتے اے امودا امودا مطلب نبیل زمین ٹھیک ہے انگریزی جو نارمل کنے اے ہون کے انسیڈیں رے تے نارمل تے درمیان جیڑا جیڑا بانڈ رہا بیٹا انگریزی جنے اے انگل آئی اسی ترے ریفلیکٹ رے تی نارمل تے درمیان جیڑا جیڑا بانڈ رہا انگریزی جنے اے انگل آر پھر آئی کی چیزہ اینگل آئی کی چیزہ ایک ہے گا وہاں اینگل آف انسیڈنس اور آر کی چیزہ اینگل آف ریفلیکشن اور دوسرا قرون کی کہیں دا وہ یہ کہیں دا کہ اینگل آئی جڑا ہے اینگل آئی اینگل آر دے ہمیشہ کی ہوئے گا بھئی برابر ہوئے گا لاؤ جی اے نے دو ریفلیکشن دے کبانی ہون اسی تھوڑی جی گال کر دیں ریفلیکشن دی اقسام دی دو قسمہ وریفلیکشن دی گا ایک ہے گیا باقاعدہ ریفلیکشن اور دوسری ہے گیا بے قاعدہ ریفلیکشن اگر روشنی جڑیا وہ کسے ہموار سطا تو ریفلیکٹ ہوئے یعنی انہوں ٹکرا کے واپس پلٹے تے کی ہوئے گا کہ اوہ دیا ساریاں دیا ساریاں شمامہ جڑیاں ایک کوئی سمت سے آون گیا ایک کوئی سمت سے واپس چلیں جانے گیا ساریاں دا آون دا جاندہ رستہ جڑا ایک کوئی ہوئے گا انہوں کہنے باقاعدہ ریفلیکشن کیونکہ سطا کی ہوئے گی ہموار ہوئے گی لیکن بیٹھا اگر سطا جڑیاں نا ہموار ہوئے کچھ ہی نہیں ہوئے تے پھر کی ہوئے گا جڑیاں روشنی دیا شمامہ ماں انہوں دا آون دا رستہ تے کوئی ہوئے گا لیکن جاندہ رستہ ایڈا ریفلیکٹ ہوگے واپس جاندہ رستہ وہ مختلف مختلف ہوئے گا جنہوں جتے دا لگا اوہ درموں نے نکل جانا انہوں کہنے دیا بے قائدہ ریفلیکشن جی بچو اے شکلہ میں دو بنا یہاں اے شکل ہے ایڈی ڈیشکل ہے ایڈیشت پیسے دیکھ سکتے ہوں کہ سطح ہیں بلکل ہموار ہیں جدنہ ہیں شمامہ آ کے تکرا رہی ہیں وہاں انسیڈنٹ ریس جدنہ ہیں جدنہ ہیں تکرا کر واپس جا رہی ہیں رفلیکٹڈ ریس انہا دی سمت اک ہوئیا لیکن اچھے تُسی دیکھ رہے ہو کہ جدنہ ہیں شمامہ آ کے تکرا رہی ہیں ہوں اے سمت اک کہیا لیکن جدنا ہے کہ واپس جا رہی ہیں وہ مختلف سمطہ سے جا رہی ہیں کیوں کیوں کہ ستا یہ ناہم بار ہے لہٰذا ریفلیکشن جا رہی ہے دو قسمہ ہم دینے ہوں شکریہ